ٹریلڈ ویڈ کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 مجھے لئے رمانے رہیم اسٹرکوالل میمبرز میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب کا چینلز جسے وہ کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے دن ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کا آگاست سلائٹلی پاؤزیریب ہو اور پھر ایک ٹائم میں مارکٹ آپ کی ہنڈیڈ سے زیادہ پلس بھی ہوگی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ میں جس طرح کل کی ویلوک کرنا بتایا گیا تو کہ سٹارٹک میں مارکٹ آپ کی تھوڑا پلس بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیف بھی ہوتی ہے مارکٹ تو آپ نے پینک نہیں کرنا ہے کیونکہ مارکٹ میں انڈیکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو تھوڑا پریشر ضرور ہوگا کیونکہ سترہ سو اولیڈی ڈسکاؤنٹڈ ہے مارکٹ تو ہو سکتا ہے دو سو تین سو پوائنٹ اور ایڈ ہو جائیں لیکن لوڑ سیٹ پہ آپ نے سٹاک کو یعنی کہ سیل نہیں کرنا ہے اور مارکٹ کے پاس پوٹینشل ہے کہ مارکٹ باؤنس بے کر سکتی ہے ہم نے یہی دیکھا جب اسٹارٹنگ میں مارکٹ پلس ہو چکی تھی اس کے بعد دوبارہ انڈیکس سے تھوڑا سا ایک پریشر دیا گیا اور ایک ٹائم میں مارکٹ تقریبا دو سو تریپن پوائنٹ مائنس تک چلی گئی انڈیکس نے کل کا جو لو تھا چالیس ہزار دو سو کا لیول اس کو بریک کیا اور ہم نے دیکھا کہ چالیس ہزار ایک سو پینٹیس کے قریب انڈیکس نے نیا لو بنایا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مارکٹ وہاں سے باؤنس بیک ہوئی اور ریکووری کا فیز بناتے ہوئے تقریبا ایک سو چواریس پوائنٹ پلس تک گئی چالیس ہزار پانس سو تیسس کا مارکٹ نے ہائی بنایا اور انڈیکس کلوز ہو رہا چالیس ہزار چار سو اینسٹ کے قریب ستر پوائنٹ کے ساتھ اور اگر دیکھا جائے تو آڈیو کال کے ترور بتاتے رہے جب مارکٹ آپ کی نیگیٹیو سیٹ پر بھی تھی تب یہی بتاتے رہے کہ مارکٹ آج آپ کی کنسولیڈیشن فیز میں ہے اور مارکٹ آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے مارکٹ یہاں سے اپنا گراؤنٹ بنا کے آپ کی آ یعنی کہ ریکووری کا فیز بنائے گی شورٹ آور میں جب مارکٹ نے اپنے لیولز بریک کی ہے تو ہم نے اس ٹائم پہ کال دی چالیس ہزار تین سو کے قریب کہ مارکٹ اپنا لیول بریک کر چکی اور ہماری مارکٹ چالیزہ پانس سو سے لے کے ساڑھے ساتھ سو کا لیول ٹیسٹ کرے گی آج ہم نے دیکھا کہ چالیزہ پانس سو کا تو لیول ٹیسٹ ہوا ہے انشاءاللہ کل کے دن میں یہ ایسپیکٹر ہے کہ چالیزہ سات سو یا آٹھ سو کا لیول ٹیسٹ کرتی ہے کیونکہ آدھے گھنٹے میں مارکٹ جو کہ نیگیٹیف چل رہی تھی اسی پوائنٹ اس میں شارپ ریکووری ہوئی اور مارکٹ ہنڈیڈ پوائنٹ پلس کے قریب تک ایک ٹائم میں آگئی تھی اور پھر ستر پوائنٹ کے ساتھ پوازیری ولیمز سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹارٹنگ میں بہت اچھے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ساڑھے گیارہ بہت سے لے کے اور تقریباً ڈیڑھ بہت تک ولیمز میں بہت یعنی سلو ہو گئے اور ولیمز میں پھر اتنی سپیڈلی یعنی تیزی نہیں آ رہی تھی اس کے بعد جیسے ہی ڈھائی بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ولیمز میں مارکٹ آپ کے پاوزر ہی پرفارم کر رہی تھی تو اس وقت بھی ایک نیگٹیف نیوز آئی آہ یعنی کہ مختلف ٹویٹ آہ یعنی کہ اینکر پرسن کے آتے رہے اور میڈیا چینلز پہ یہ نیوز آتی رہے کہ پاک روپیز جو ہے وہ فری فال ہو چکا ہے اور جو آہ ایلسیز ہو رہی ہیں جو آہ یعنی کہ جو بینکوں میں ایلسی فائنل ہو رہی ہیں وہ دو سو اک تالیس اور دو سو بیلیس سے قریب ہو رہی ہیں جو کہ بڑا نیگیٹیو ہے کیونکہ اگر ہم آئل ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر ہائر سیٹ پہ جا کے اگر ہم آئل ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری اکنومی کے لیے اور پھر انفلیشن کے لیے آہ بڑا نیگیٹیو ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انسیٹنیٹی پھر سے ہمیں ایک نظر آئی تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ڈالر انڈیکس میں آج آج بھی اگر ہم ڈالر میں دیکھیں پاکستان میں تو آج ڈالر میں آہ پھر سے اضافہ ہوا اور پاک روپیس یعنی کہ ڈیپریشیٹ ہوا اگر ہم دیکھیں تو آہ تکیر بن تکیر بن ڈالر یعنی کہ دو سو چوبیس ٹوپے اور بانوے پیسے قریب ٹیٹ ہوتے میں نظر آئے ایک اشاریہ تیس پرسن کی اپریشیشن دیکھی آہ یعنی کمی ہوئی پاکست پاک روپیس میں اور ڈالر میں آج بھی آہ اچھے کاسی یعنی کہ ریلی دیکھیں اگر آپ آہ ٹاپ آہ وولیم لیڈرز دیکھیں آج کے دن میں تو آپ کے سکرین پر آ رہے ہیں ٹاپ وولیم لیڈرز جس پر ٹی پیل پی آہ ڈیو ٹی ایل آہ سی اینر جی یونیٹی پی آر ایل کے الیکٹرک آہ اس کے علاوہ ٹیلی کا ڈسن جی پی آہ جی ڈی سی یہ آہ آہ وولیم لیڈر رہے کل کے دن میں ہم نے بتایا تھا کہ آہ سٹاکس آپ کے ہائیلی اوور سول دیں تھوڑا سا لو مار کے واپس بیک کر جائیں گے ہم نے یہ دیکھا کہ ان سٹاکس میں لو بننے کے بعد وولیم بھی بنا اور آہ ساتھی تھوڑی سی ریکووری بھی ہوئی اس کے لئے آپ ٹاپ گینرز دیکھیں تو اے ڈیو ٹی ایکس مسلسل اوپر کے لوگ کے اوپر ہیں جبکہ ریفان میز جی ڈی و شگر آئی سی اے پاکستان ہائی نون موری آہ یعنی کہ آہ پاکستان آئل فیڈ ان میں اضافہ ہوا جبکہ اگر ہم ٹاپ ڈیکلائنر دیکھیں آج کے دن میں تو کول گیٹ پامولی آہ یعنی کہ دیکھا جائے تو پریمیم ٹیکسٹائل محمود ٹیکسٹائل آہ اوٹ شکا پاکستان واہ نوبل ماری انڈس آہ یعنی کہ ان میں ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی آج کے دن آہ دیکھا جائے تو مفتہ اسمائل صاحب کی طرف حوالے سے بھی ایک پریس کانفرنس رہی مارکٹ کے دوران اور آہ مفتہ اسمائل صاحب نے بتایا کہ مختلف دوست ممالک کوئی ڈیفر پیمیٹ پہ آئل دینا چاہ رہے کوئی ڈیفر پیمیٹ پہ آپ کو گیس یعنی کہ گیس کے معاملات کرنا چاہ رہے اس کے علاوہ بھی اسٹاک ایسنج میں بھی آہ بھی آہ بیلینز ڈالر میں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی مختلف یعنی ممالک کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور تقریباً آٹھ سے ڈالر کے حوالے سے بتایا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں لیکن آہ دیکھا جائے تو پریس کانفرنس تو بہت اچھی تھی نو ڈاؤٹ اور جو بتایا گیا وہ بھی بہت اچھے یعنی کہ سننے کے لئے تو بہت اچھا تھا لیکن مسئلہ یہ کہ آہ مفتہ اسمائل صاحب اتنی بار کے چکے آہ سٹاک مارکٹ کے حوالے سے کہ سٹاک مارکٹ میں آپ یعنی کہ جو پانچ سو روپے کا ملے گا اور اس طرح کی باتیں کر چکے تو وہ رہی ہے مفتہ اسمائل صاحب کی وہ confidence نہیں رہا تو آج ہم نے دیکھا کہ ان کی پریس کانفرنس کے باوجود مارکٹ میں کوئی خاص activity نظر نہیں آئی لیکن اگر یہ ہو جاتا تو یہ بہت اچھی بات ہے مارکٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو پولٹیکل سائٹ پر ابھی بھی تھوڑا سا uncertainty کا یعنی انصر ہے کیونکہ پولٹیکل سائٹ پر دیکھا جائے تو ابھی تک گورنمنٹ کے کوئی ایسے یعنی کہ معاملات نظر نہیں آ رہے یا کوئی ایسے decision نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ڈالر کے حوالے سے کوئی ان کو فکر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کچھ بھی نہیں سا زیادہ تر زور ہے کہ بائیس تاریخ جو وزارے جو پنجاب کے جو election ہونے وزیرالہ کے حوالے سے اس کے اوپر سارا تر فوکس لگاوا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈالر کس طرف جا رہے ہیں یا معیشت کو کس طرح کنٹرول کرنا ان کو یہ یہ پتہ ضرور ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے یا ہم نے یعنی کہ اپنی سیڈ بچانے کے لیے سامنے والی پارٹی کے ورکر کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے شہباز گل کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا کہ مختلف ہورس ٹریڈنگ کی جارہی ہے اور وہی ہورس ٹریڈنگ میں آفورز دی جارہی ہے اس طرح کے اگر انسرٹینیٹی رہتی ہے اس طرح کے معاملات رہتے ہیں تو پھر یعنی کہ جو ہے وہ ایک پولٹیکل یعنی کہ مارکٹ کے لیے فروٹ فل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ یا تو ریل یعنی کہ سیاست کریں اور پھر اس طرح کی چیزیں نہ کریں پھر معاملات ہو پھر عدالتوں کی طرف پھر یعنی عدالت ان کے اگنس فیس لے دیں تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ ہماری مارکٹ کے لیے تھوڑا بہتر نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو سیکٹر میں آج جو ہماری مارکٹ کو سپورٹ دیا ہے وہ آئیل سیکٹر نے سپورٹ دیا ہے آئیل سیکٹر میں سیونٹی تھری پوائنٹ کا اضافہ با جس میں اسٹارٹی ہی میں آہ دیکھا جائے تو آئی آجی ڈی سی پی پی ایل پول آہ پی اے سو شیل یہ کافی مضبوط آہ ٹویٹ کرتے ہوئے نظر ہے کمیشل بینکس آئیل کمیشل بینکس کے انتیس پوائنٹ جبکہ کمیشل بینک دو دن سے گیر رہا تھا آج اپریسیشن رہی آئیل انگیز پاور جنریشن ٹیکنالوجی ٹیکسٹائل انشورنس ان کے بھی سلائٹلی پوائنٹ دس بارہ تیرہ پوائنٹ یہ پاؤزریف رہے اگر ہم نیگیڈی سائٹ پر آج دیکھیں تو کیمیکل سیکٹر آج ڈیکلائن پر آہ کیونکہ باتیس پوائنٹ کی کمی دیکھی جبکہ فرٹی لائزر کے چوبیس پوائنٹ اوٹو موبائل کے تیرہ پوائنٹ سیمنٹ سیکٹرز فوڈ سیکٹرز انویسمنٹ بینک سیکٹرز فارمسوٹیکلز ریفائنری سیکٹرز آج بھی ریفائنری سیکٹرز دیکھیں جو تھوڑا سیلنگ پر جس میں نیشل ریفائنری آپ کا کافی مضبوط پلے کرتا رہا جبکہ اگر ہم دوسرے والے دیکھیں ریفائنریز میں ایٹی آر ایل پی آر ان میں ایکیومیلیشن رہی اوور اول دیکھا جائے تو مارکٹ آج دیکھا جائے تو آہ بہتر کلوز ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ بہتر کلوز ہوئی ہے لیکن بہتر کلوز ہوئی ہے یعنی مارکٹ نے آہ لوڑ سیٹ پہ کلوزنگ نہیں دی ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے انٹرنیشن مارکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشن مارکٹ میں کروڈ ویل اسے ٹویٹ کر رہا ہے آہ نائنٹی نائن ڈالر ڈالر ایک سو ایک ڈالر تک چلا گیا تھا اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ گراوٹ ہوئی ہے آہ کروڈ ویل اگر ایک سو ایک ڈالر کے لیول کو بریک ان سسٹین کر جاتا ہے تو پھر اس میں ہم مزید تیزی دیکھیں گے اگر ہم شارٹ گراف کے لحاظ سے دیکھیں تو کروڈ ویل کا جو سپورٹ لیول ہے نائنٹی ایٹ پچاس ڈالر کا لیول اگر یہ بریک ہو جاتا ہے تو نائنٹی سیون سے لیکن نائنٹی فائیب آہ یعنی کے لور سیٹ پہ جا سکتا ہے ڈالر انڈیکس بھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک سو آٹھ ڈالر اور بیس سینٹ ایک سو چھ ڈالر بیس سینٹ کا لو بنایا ہے اور اب جو ہے وہ آہ ریکوری کی طرف ہے شارٹ گراف کے لیے آسے یعنی کہ ڈالر انڈیکس اس وقت ایک سو چھ ڈالر اور چیاسی سینٹ کے پاس پر فارم کر رہا ہے اکتیس سینٹ کا اضافہ ہو چکا ہے ڈالر انڈیکس میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ آہ یعنی کہ آہ یورو یو ایس ڈی پاؤنڈ یو ایس ڈی آہ یعنی ان کے لیے بیتر نہیں جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں آج ان میں آہ یعنی کہ ڈیکلائن ہوا ہے اور ہماری کرنسیز کے لیے بھی یعنی کہ پاؤزریو نہیں جبکہ گولڈ سیلور ان کے لیے بھی نیگیٹیو ہے پاؤزیبل ہے کہ گولڈ سیلور میں گراوٹ ہو سکتی ہے اگر ڈالر انڈیکس میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم آہ مارکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے آہ اگر ہم دیکھیں ریسٹرین لیول سپورڈ لیول چالیزہ چھے سو چالیزہ نو سو چالیزہ اکتالیزہ دو سو اکتالیزہ پانسو یہ ہمارے ریسٹرین لیول ہیں سپورڈ لیول چالیزہ دو سو آہ ترٹی لیول ہے اچھا آہ اگر کل کے دن میں ہم دیکھیں تو انڈیکس آپ کا بیالیزہ چار سو نینہ نوے جو کہ مارکٹ نے لاسٹ آہ تھزڑے والے دن ہائی ٹیسٹ کیا تھا اور تیس سو چو سر پوائنٹ مارکٹ گر گئی چالیزہ اکسو پینٹس کا مارکٹ نے لو بنایا جو کہ اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ جو ریکاوری ہوئی تھی انیس سو چوالیز پوائنٹ اس کا اکسو بائیس پرسن مارکٹ ہائیلی اوور سوڑ ہے کل کے دن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سو سترہ پرسن اوور سوڑ پر آ چکی ہے مارکٹ ہو سکتا ہے تین چار پرسن کا اضافہ ہو اور اس کے بعد ہم مزید ان میں ریکاوری کا فیس دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ چالیزہ اکسو پینٹس سے مارکٹ اپنی ریباون ہوئی اور ایک چالیزہزہ پانس سو تینٹس کا مارکٹ نے ہائی بنیا ہے اور انڈیکس تقریبا چالیزہ چار سو انسٹ کے قریب یعنی کہ سترہ سترہ پرسن کی ریکاوری ہوئی ہے تیس سو چو سر پوائنٹ کی اس کے علاوہ اگر ہم ویکلی ایک اپ ڈیٹ کے والے سے بتائیں کیونکہ ویک کلوز ہونے میں ابھی تو تین یعنی کہ ابھی دو دن کا ٹائم ہے جیسے کہ تھرزڈے اور فرائیڈے لیکن آہ اگر ہم ویکلی ریویو کریں اب تک کے حساب سے آج کی دن ان کے حساب سے کہ چالیزہ ایک سو پہنٹیس کا لو بنائیں اور آہ بیلی سو چوتھتر کا ہائی بنائیں آہ ایوریج انڈیکس کلوزنگ ہونے چاہی ایک تالیزہ ایک سو چار سو پر کلوزنگ ہونے چاہی ہی انڈیکس کی اور اس وقت جو انڈیکس سٹریٹ کر رہا ہے چالیزہ چار سو انسٹر یعنی کہ چھے سو پیٹالیس پوائٹ ہائیلی اوور سولڈ ہے اچھا یہ اسپیکٹرشن ہے کہ ان دو دن کے اندر کوئی سرپرائز موو آ سکتی ہے مارکٹ کے اندر اور مارکٹ جو یعنی کہ چھے سو پیٹالیس پوائٹ اوور سولڈ ہے اس کو ریکوور کر سکتا ہے اب چلتے ہیں شورٹ گراف کی طرف شورٹ گراف کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیکس کی جو کلوزنگ رہی چالیس ہزار چار سو انسٹر کی قریب ہائیلی پاؤزیریف کلوزنگ رہی ہے انڈیکس کا جو سپورٹ لیول ہے چالیس ہزار یعنی کہ دیکھا جائے تو دو سو کا لیول اور چالیس ہزار کا لیول اگر مارکٹ یہ لیول بریک کرتی ہے تو پھر مندی کی طرف کنٹینیو ہو جائے گی اور اپنی مندی کو کنٹینیو کرے گی لیکن اگر مارکٹ اس کو بریک نہیں کرتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو چانسز ہیں مارکٹ کے جو چالیس ہزار یعنی سات سو سے لے کے اکتالیس ہزار تک مارکٹ میں چانسز ہے کہ مارکٹ اس لیول کو فیس کر سکتی ہے اس لیول کی طرف جا سکتی ہے شورٹ گراف کی کلوزنگ کافی پوزیٹیو رہی ہے اور اسے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی مارکٹ میں جو گنجائشیں اپ سائٹ کی ہے مارکٹ ریلی بنا سکتی ہے اگر کوئی نیگیٹیو خدا نہ خاصا انسائیڈ نیوز آ جاتی ہے اور مارکٹ اگر اپنا سپورٹ لیول بریک کر دے تو پھر مارکٹ اس لیول کو اچیو نہیں کر سکے گی لیکن اگر کوئی نیوز نہیں آتی کوئی انسائیڈ پوزیٹیو نیوز آ جاتی ہے تو یہ مارکٹ کو ٹریگر کرے گی اپ سائٹ کے لیے اور مارکٹ جو چالیزہ سات سو اور اکتالیزہ کا جو جو لیول بنتا ہے ریکاوری بنتی ہے تو مارکٹ یہ لیول دکھا سکتی ہے اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا لانگ گراف کی طرف موف کریں تو لانگ گراف کے اصاف سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو دیکھ ہی جو کہینلز کلوز رہی ہے آہ تھوڑی پوزیٹیو اینڈ ڈوجی کہینلز کے رہی ہے اس کے احساف سے یہ ایہی کل کے دن میں مارکٹ کے جو کلوزنگ اگر آپ کی اکتالیزہ ساں کی قریب آ جاتی ہے یعنی کہ جیسے کہ چالیزہ چارسو انسٹہ کے قریب ہے چالیزہ آٹھ سو سے لے کے اکتالیزہ کے قریب آ جاتی ہے تو یہ مارکٹ کے لیے کافی فروٹ ہوگا کافی بیسٹ ہوگا تو جیسے کہ میں نے اب بہتا ہے ان دو دن کے اندر کوئی سرپرائز آہ ریکووری یا کوئی سرپرائز ریلی بھی بن سکتی ہے تو اپنی پوزیشن کو ہولڈ رکھیں شورٹ گراف این لون گراف کے حساب سے معاملات اس طرح کہیں کہ شورٹ گراف اب بھی آپ کے ہائیلی اوور سے ہولڈ ہے اور ریکووری کی جگہ بن سکتی ہے انڈیکس کے لحاظ سے بھی اور سٹاک کے لحاظ سے بھی اگر ہم سیکٹر وائز کی پی اے سو کی شیل کی پاکستان آئل فیل کی کل کے دن بھی یہ مزید پرفارم کر سکتے ہیں ان میں گنجائش یعنی کہ موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم ریفائنریز میں دیکھیں تو ریفائنریز میں نیشن ریفائنری کافی پاؤزریف کلوز رہا ہے جبکہ آہ باقی ریفائنریز میں تھوڑی سی کل اگر اپریسیشن آ جاتی ہے وان آور کے اندر اندر تو ان میں بھی انشاءاللہ ریلی کا ایک چانسز ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم آہ بیسٹ سٹاک دیکھیں آج کے دن میں جو کل کے دن میں جو بیتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر اوٹو سیکٹر دیکھیں تو اوٹو سیکٹر آپ کا ہائیلی اوور سولڈ ہے اچھا آہ بہتر سٹاک میں اوکٹوپس اور ٹی آر جی ان کو اپنی لسٹ میں رکھیں کل ان کو بھی وچ لسٹ میں رکھیں یہ بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو لسٹ کلوزنگ رہی ہے کافی بہتر اور اچھی کلوزنگ رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم آہ یعنی کہ آہ دوسری سٹاک سے اپر ایک نظر ڈالیں سیکنڈ تیر این تھرڈ تیر سٹاک میں اگر ہم دیکھیں تو آہ ڈبل جیل کی کلوزنگ کافی پاوزیٹیو رہی ہے ٹی پل پروپرٹیز ہائیلی اوور سولڈ ہے آہ اس کے ساتھ ہی آہ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو آہ کافی سٹاک سے سے ہیں جو اپنے بوٹم پر آ چکے ہیں تقریباً اسٹاکس جیسے کہ ٹویٹ کورپریشن ہیں آہ یعنی کہ اگر ہم آہ سیمنٹ میں دیکھیں یا اسٹیل سیکٹر میں دیکھیں تو کافی سیکٹرز ایسے ہیں جو بوٹم پر آ چکے ہیں تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ اپنے سٹاکس کو ہولڈ رکھنا ہے پینک ہو کے لور سیٹ پر سیل نہیں کرنا ہے اگر مارکٹ چالیززار کا لیور بریک کرتی تو مندی آپ کی کنٹینی ہوگی آدھر وائس چالیززار کا سٹاپ لوس رکھیں ہائی سیٹ کا موقع مل سکتا ہے چالیززار سات سو سے لے کے اکتالیزار کا اسپیشل گروپ سے جڑے رہے اسپیشل گروپ میں ٹائملی انڈیکس کے حوالے سے اسٹاک کے حوالے سے آپ کو ریپورٹ شیئر کی جاتی رہے گی آج بھی آپ کے سکرین پر آہ پوزیشن آ رہی گی کہ دو دن سے ہم بتا رہے تھے کہ یہ سٹاکس ہائیلی اوور سولڈ ہو چکے ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے ایک اور گوڈ نیوز ہے کہ ہم دو سپیشل سٹاکس جو بہترین پرفارم کر سکتے ہیں آہ اس اس منت میں بھی اور نیکس منت میں بھی تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے جی شکریہ کاملہ میمن بابانی اللہ حافظ